دبیا بھارتی کی موت سے ٹھیک پہلے اور موت کے بعد کیا کچھ ہوا تھا موت کی اصل وجہ کیا تھی دبیا بھارتی کی ساتھ گھٹی گھٹنا کے سمیں گھر میں کون کون تھا دبیا بھارتی کی موت میں ان کے پتی ساجن نڈیار والا اور انڈر والد کی ساجن کیوں کہا جاتا ہے چلیے جان دیں سب کچھ اسٹوری میں بستار سے دبیا بھارتی کی موت کے بارے میں یہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا ان کے سرواتی سپر پر نظر ڈالتی ہیں دبیا بھارتی کا جان پچھ اس پروری انیس سو چوہتر کو ممبئی میں ہوا تھا ان کی پتا کا نام اوم پرکاز بھارتی تا تھا ماتا کا نام میتا بھارتی تھا اپنی خوبصورتی اور کمال کی ادھاکاری کے دم پر بہت کم سمیمے والی وڈ میں کامیابی کی بلودیوں پر پہنچنے والی دبیا بھارتی بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی بچپن میں ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ ایک پل تو لوگوں کو ایک ہی نہیں کرنا مسکل ہوتا تھا کہ یہ کوئی ڈال نہیں بلکہ واسطہ میں ایک چھوٹی بچی ہے بہت کم عمر میں ہی دبیا بھارتی نے موڈلنگ کے دنیا میں قدم رکھ دیا تھا جب ان کی عمر سوالہ سال تب ہی ان پر ایک دن کو بندہ کے بھائی کی نظر پڑی اور انہوں نے دبیا بھارتی کو اپنی فلم میں لینے کا فینس لا کیا حالانکہ کسی کارڈواز سے فلم ڈیل فائنل نہیں ہو سکی اس کے کچھ سمیں بعد دو اور پروڈوسر سامنے ہیں جنہوں نے دبیا بھارتی کو اپنی فلموں میں لینے کا من بنایا مگر بات یہاں بھی نہیں بنی اور پھر انتجار لمبا ہوتا دیکھ دبیا بھارتی نے اپنے فلمی کریئر کی سوال سالت کی فلموں سے کرنے کا فینس لا کیا اور انہوں نے انہیس سو نبی میں سالت کے سپر سٹار بینکٹینز کے ساتھ اپنی پہلی تیلگوی فلم کی اس فلم کا نام وہ ابلی راجہ تھا باکس آفیس پر فلم بہت زیادہ کمال تو نہیں کر پائی مگر دبیا بھارتی کی خوبصورتی نے ہر کسی کا جہان اپنی ور آکشت کیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس فلم کے فلوپ ہونے کے باوجود انہیں بیک ٹو بیک ساؤت کی فلمیں ملیں ساؤت کی فلموں میں ایک بار کام کرنے کے بعد جب انہیں اچھی خاصی بہنچار مل گئی تو والی ورڈ سے بھی انہیں آفور آنے لگے اور فائنلی انیس سو بانبے میں ان کی پہلی فلم ہندی فلم بھی سو آتمہ بھی مل گئی ہے فلم زیادہ نہیں چلی مگر اس فلم کے گانے ساتھ سمندر پار نے دبیا بھارتی کی دیوارگیو کو ساتھ سمندر پار کہیا یا پوری دنیا میں فیلا دیا اس فلم کے بعد سے ہی دبیا بھارتی آگے دبیا بھارتی کے آگے فلموں کی لائن لگے اور ہر بڑے پروڈوسر میں دبیا بھارتی کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ہور مچ گئی یہاں تو کہا تو یہاں تک جاتا ہے اس دور کی جتنے بڑی ہی رونے تھیں سبی سے کام چھلنے لگی تھی اور وہ سبھی فلمیں دبیا بھارتی کو ملتی چلی گئی اس کا دبیا بھارتی نبے کے تسکی دور کی ہائی جسٹ پیٹ بالی وڈ ایکٹر بھی بن گئی اس طرف ایک طرف ان کا کریئر اڑان بھار رہا تھا دوسری طرف ان کی پرسنل لائیب میں بھی کامی بدلہ آ رہا رہا تھا میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا اس کے مرمت کے پیسے لیلی جے کام اس سے ان کے پہلی سپر ہٹ فلم سولہ اور سب نم کی سوٹنگ کے دوران ایکٹر گوھندا نے ان کی ملاقات ڈائریکٹر پروڈوسر ساجن نڈیاڑ والا سے کرائی بانکیوں کی طرح ساجن نڈیاڑ والا بھی دبیا بھارتی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنا دل ہار گئے یہیں پر دونوں میں دوستی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دوستی پیار میں بدل گئی اور پھر دنیا کی نظروں سے بچ کر بہن ہی گفت طریقے سے پہلے دیبیا بھارتی سے سنا نڈیاڑ والا بن گئی پھر دس مہیں انہیں شبان میں کو دیبیا بھارتی نے ساجن نڈیاڑ والا کے ساتھ سادھی کر لی اس سادھی کو گفت رکھنے کی سب سے بڑی بجے آیا تھی کہ ان دنوں ایک ٹرینڈ تھا کہ سادھی کے بعد ایکٹر کی فین فالوئنگ کفی کم جاتی اس کا انہیں کام ملنا بھی بند ہو جاتا ہے اور چونکہ دیبیا بھارتی کا کریئر پوڑی اونان پر تھا اس لیے انہوں نے سادھی کو سیکرٹ رکھنے کا فینس رکیا تاکہ ان کا فلمی کریئر پروہابیت نہ ہو سادھی کے بعد ساجن نڈیاڑ والا نے مومبائی کے اندھیری ویسٹ میں ویرسوہ میں تلسی اپارٹمنٹ کے شپ فلور پر ایک فلیٹ کنائے پر لے گیا تھا دیبیا بھارت یہیں رہتی تھی دیبیا رہتی تو مومبائی میں تھی مگر کام کے سلسلے میں ایک سر بہر اور ایک دوسرے رجو میں آیا جائے کرتی تھی بات پانچ اپریل انیسو ترانوے کی ہے تو دیبیا بھارتی ایک کام کے سلسلے میں حیدر آواز جاتی ہیں یہاں سارے کام نپلانے کے بعد پلان تاکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں جائیں گے اور کوئی شوپنگ بھی کریں گے مگر جروری کام ختم ہونے کے بعد وہ اپنے سارے دوسرے پلان کو سسپنٹ کر دیتی اور واپس مومبائی آ جاتی ہیں اب تک دیبیا بھارتی ایک سپریشٹار بن چکی تھی اور ان کے پاس بہت سارا پیسہ بھی آ چکا تھا مگر یہ مگر یہ اب تک مومبائی میں اپنا گھر نہیں لے پائیں تھی اسی قصہ کو پوری کرنے کے لیے وہ لمبے سمیہ سے کوشش میں لگی ہوئی تھی فاکس سے ہیدر آباد سے واپس گھر آنے کے بعد ایک فلیڈ کے سلسلے میں ان کی بات بھی بن جاتی ہے اور مومبائی کے بہتی پلوس پوسٹ علاقے میں یہ کو پور بی ایس کے فلٹ کی ڈیل بھی فائنل کر لیتی ہیں گھر کھردنے کی خوشی پر بار والوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کنال بھارتی کو بھی بلا بھیجتی ہیں اس کے علاوہ اپنی آری لولا اپنے پتی ڈاکٹر سیام لولا کے ساتھ رات کے لگ نو بجے دیبیا بھارتی کے یہاں بھی آ جاتی ہیں نیتا لولا اور ڈاکٹر سیام لولا کے دیبیا بھارتی کے گھر جانے کی پیچھے کی ایک دوسری بجے بھی ہے دیبیا بھارتی کی موت کے بعد سامنے آئے تھی ہم اس پر آگے بات کریں گے فیڈال کہانی پر باپس ساتھ ہیں دیبیا بھارتی کی جاتر فلموں کی کسٹم ریجانر نیتا لولا ہی یہ تھی اسی چھوٹی اسی پارٹی کے بہنے نیتا اور دیبیا اپنے آنے والی فلمان دولن کے کسٹم ڈیجان کو بھی فائنل کرنے میں لگ جاتی ہیں ان سبھی بات چیت کے دوران گھر میں موجود اتین سراب بھی پیتے ہیں سیام نیتا اور دیبیا کے علاوہ اس گھر میں ایک اور بیقت موجود تھا وہ تین سراب پتی بچپن سے دیبیا بھارتی کی دیکھ رہے کرنے والی نوکرانی امرتہ کماری اس میٹنگ کا دوران امرتہ کماری لگاتا ہے کچن میں لوگوں کی پسند کی سنیکس تیار کر رہی تھیں اس زمین تک سازن دیبیا بھارتی کے پتی گھر نہیں لوٹے تھے بات چیت اور سراب کا دور نو بجے شروع ہوتا ہے جو لوگ ساڑھے گیارہ بجے تک چلتا ہی دیتا ہے اب تک دیبیا بھارتی بھائی کنالے ہی تھا ہے مگر وہ دیر رات کو جروری کام کی بات کے کر یہاں سے نکل جاتا ہے انہی سب انہی سب کے بیچ دیبیا بھارتی حال میں آتی ہیں جہاں پر نیتا اور سیام بیٹے ہوئے تھے یہیں پر دیبیا اپنے گلاس میں پھرچے سراب ڈالتی ہوں ٹی بیون کرنے کے بعد تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھتی ہیں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بالکنی کی طرف بڑھ جاتی ہیں بالکنی میں ایک خرکی بھی بنی ہوئی تھی یہ تلسی اپارمنٹ کی اکلوتی خرکی تھی اس پر لوہے کا گرل نہیں لگا ہوا تھا اس کے پیچھے کی بجے بتائی جاتی ہے کی اکثر دیبیا خود کو سانت کرنے کیلئے یہیں پر بیٹھا کرتی تھی ہمیشہ کی طرح اس رات پھر دیبیا بھارتی کے ہاتھ میں سراب لے کر اسی کھلی کھلکی پر آکر بیٹھتی ہیں بیٹھتے سمیں وہ باہر حال میں بیٹھی ہوئی نیتا سے لگاتار باتیں بھی کرتی ابھی دیبیا بھارتی کھلکی پر ٹھیک ڈنگ سے بیٹھ بھی نہیں پائیں تھی کہ وہ اپنی گردن دوسری طرف گھما کر باہر بیٹھے لوگوں سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں تبیہ اچانک ان کا بیلنس بگارتا ہے اور وہ اچانک نیچے سے گرد سیدھے پانچ میں تلے کی جمین پھر پہنچ جاتی ہے سب پوچھتنی تیجی سے ہوتا ہے کہ یہ چند میں موجود امرتہ کو بھی کچھ سوچنے تک کا سمیں نہیں مل پاتا دیبیا کے گرتی ہے اچانک سے امرتہ چلاتی ہیں امرتہ کی چیک سنکر حال میں بیٹھے نیتا اور شیام دوڑتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں اس چیک میں کار کو اپس میں فلٹ کے رہنے والے ایک دوسرے لوگ بھی نیچے کی طرف بھاگتے ہیں نیچے خون سے لطپت دیبیا بلکل بے سود پڑی ہوئی تھی سریر میں کسی طرح کی کوئی حرکر نہیں ہو رہی تھی خالہ کی ساتھ سے ابھی چل رہی اندھے ڈاکٹر سیام اور دیبیات وہاں موجود دوسرے لوگ کی مدد سے ڈاکٹر سیام کی پتنی گھر کی نوکرانی امرتہ کی ساتھ مہاں سے کچھ ہی دوری پر اس دیبیہ کے ماتا پیتا کے گھر اس بات کی جانکاری دینے چلے جاتے ہیں کہ دیبیہ کھڑکی سے گر گئی ہے اسپطال پہنچتے ہی دیبیہ کو ڈیٹ آن آریوال یعنی اسپطال پہنچتے ہی مرد گھوزت کر دیا جاتا ہے میں 19 سال کی عمر میں ہی کمال کے اداکاری دیبیہ بھارتی دنیا سے چلی جاتی ہیں اب تک رات کے لگ بھک ڈیڑھ بچ چکے تھے تب ٹیکنلوجی اتنی اڑوانس نہیں تھی کہ دیبیہ کی موت خبر لوگوں تک پہنچ پائی تھی دیبیہ کا سابو کی ایک ٹوائل ٹولی میں رکھا ہوا تھا پاسی میں دیبیہ کے پتا اور بھائی کے علاوہ کچھ چنیندہ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے دیبیہ کے پتا کا رو روکر برا حال تھا وہ بس سے کیرٹ لگایا جا رہی تھی کہ ان کی بیٹی انہوں نے میری بیٹی کو مار دیا ہے پاسی میں دیبیہ کا بھائی کنال بھی بیٹا تھا جو دیبیہ کی موت سے بددست مرد پہلے تک دیبیہ کے ساتھ ہی تھا اور نئے گھر خوشی نئے گھر خریدنے کی خوشی میں دیبیہ بھارتی کی شامل تھا کمال کی بات یہ تھی کہ دیبیہ کی موت کو کئی گھنٹے بھی چکے تھے مگر دیبیہ کی ماں کا کہیں بھی اتاپتہ نہیں تھا بلکہ وہ رات کے دیبیہ کی ماں پر دیبیہ کے پتہ اور بھائی کے نظر پڑتی ہے دونوں اسے کی طرف تیجی سے بھاگتے ہیں دونوں ایک ساتھ میتا پر چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے سب تمہاری وجہ سے ہی ہوگا ہے مطلب دونوں دیبیہ کی موت کا جمعیدار دیبیہ کی ماں کو ہی بتا رہے تھے ان دونوں کی باب جو دیبیہ کی ماں بلکل خاموش رہتی ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتی ہے اس بات پر اس بات کا رہن سے آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا کہ دیبیہ کی موت کے لیے دیبیہ کے پتہ اور بھائی نے دیبیہ کی ماں کو تب تک جمعیدار کیوں ٹھہرا رہے تھے اور دیبیہ کی ماں کو اسپطال آنے میں اتنا بلم کیسے ہو گیا کھر تھوڑی دیر بعد دیبیہ کی ماں بہی پر رکھتی ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل جاتی ہیں اب تک دیبیہ کے پتی ساجد نڈیار والا کو بھی دیبیہ کی موت کی خبر ہو چکے تھے تھوڑی دیر میں ساجد بھی اسپطال پہنچ جاتے ہیں اور سیدھے اس بارڈ میں جاتے ہیں جہاں پر اس دیبیہ کے سب کو رکھا گیا تھا دیبیہ کو دیکھنے کے بعد ساجد بلکل خاموش رہتے ہیں وہ کسی طرح سے کچھ بھی ریکٹ نہیں کر پاتے ہیں اور کچھ ہی پلواز نیچے گر کر بے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے مطابق وہ دیبیہ کی موت کے صدمے کو برداس نہیں کر پاتے ہیں اسی وجہ سے شوق کے حالت میں بھی چلے جاتے ہیں ساتھ جس کی استیتی بھی تیجی سے بگڑنے لگتی ہے دتکالوں نے آئیسیو میں ایک ڈیمنٹ کرانے کی نوبیز آ جاتی ہے تھوڑی دیرواد ہو ساتے ہیں مگر ان کا بیوار بھیانک طریقے سے بدلنے لگتا ہے ربو عجیب ہو گریب ہلکتیں کرنے لگتے ہیں اس کارڈانت میں انہیں کچھ دوائی دیا کا ڈاکٹر کے نگرانے میں ہی سلایا جاتا ہے تاریخ بدل سب سے پہلے آنے والے انڈسٹری سے جڑے لوگوں میں پہلا تھے جو کی اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ آئے اس کے علاوہ دیکھنے کے سب سے پہلے آنے والے چنیندہ لوگوں میں شے پلی خان سنجھے کپور بونی کپور اور گوبھندہ اتیادی شامل تھے ادھر موقع پر پولیس بھی بہت جاتی ہے اور لوگوں کا بیان درج کرنا شروع کر دیتی ہے سبھی کارڈی کاروائی پوری کرنے کے بعد دیبیا کا پوش مارم کیا جاتا ہے پوش مارم میں کھلا چاہتا ہوتا ہے کی اچھائے سے کرنے کی وجہ سے دیبیا کے سر میں کافی گہری چوٹ آئی تھی اور بہت زیادہ انٹرنل بھی لیڈنگ ہوئی تھی اس کارل سے ان کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ جان کے ہڈے بھی بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی سبھی جانت سورتان کے بعد ساتھ اپلے انہوں سے تارنو کو دیبیا کا سب پریبار والوں کو سوپ دیا جاتا ہے سبھی باروانٹیز کے بعد مومبئی کے پیلے پیلے پارلے اس دیت کو کیا موٹریوں میں دیبیا کا انتھیم سنسکار کیا جاتا ہے دیبیا اس دنیا سے جا چکی تھی مگر اپنے پیچھو سیکڑ سوال چھوڑ گئی تھی جس کا جواب ہر جاننا چاہتا چاہا رہا تھا سب سے بڑا سوال تو یہ ہی تھا کہ دیبیا نے اوپر سے کود کر سوسائٹ کر رہا ہے پھر ان کی ساجس کے تہتیاں کی گئی ہے جب پولیس نے لوگوں کے پاس پونستاج کرنا شروع کیا تو ایک کے بعد ایک نئی کھلا سے ہونے شروع ہو گئے پولیس نے سب سے پہلے گھر کے اندر موجود ڈاکٹر سیاں رولا اور ان کی پتنے نیتہ کا بیان درج کیا دونوں اپنے بیان میں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وہ پکے طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ دیبیا نے جانبوجھ کر اوپر سے سلانگ لگا یا پھر بیالنس بگرنے کی بجے سے گلتی سے وہ گر گئی کمال کی بات یہ بھی کی اس گھر میں اس ہاتھ سے کے وقت ایک اور صدستہ بہت نہیں کرکے نوکرانی امرتہ مگر پولیس نے پہلے امرتہ کا بیان دینا جروعی نہیں سمجھا اس کے پیچھے کی وجہ آتی کوئی نہیں جانتا ہے اس سے اس سے بھی جاتے چوکانے والی بات آتی کی دیبیا بھارتی کی موت کے ٹھیک ایک مہینے بعد اچانک سے امرتہ کی بھی موت ہو جاتی ہے کہ جاتا ہے کہ ہارڈ اٹیک کی وجہ سے امرتہ کی موت ہو گئی ہے پولیس چار سالتے کی اس ماملے کی جانچ کرتی ہے اور فائنلی سبھی سمبابی تو انگل سے جانچ کرنے کے بعد پولیس دیبیا بھارتی کی موت کو کلیئر ایکسیڈنٹل ریت کا ماملہ بتاتی ہے پولیس کسی بھی طریقے کی ساجت سے انکار کرتی ہے پولیس نے بھلے ہی اپنی جانچ میں ایک حادثہ بتا دیا مگر بعد میں کہی چوکانے والے خورا سے ہوئے ایک دعویٰ کیا جب دیبیا حیدر آباد سے واپس آتی ہے تو وہ ایک دوست کی پارٹی میں جاتی ہے وہ بہت زیادہ سراب پیتی ہے اور پھر نسے میں ہی گھر واپس آتی ہے یہاں ساجت کی ان سے کافی لڑائی ہو جاتی ہے اس دوران ساجت سے نکلنے لگتا ہے اس پر دیبیا کہتی ہے کہ اگر تم دس منٹ میں واپس نہیں آئے تو پھر تم مجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے ساجت کافی دیر تک واپس نہیں آتے ہیں اور پھر دیبیا کے موت کی خوار آ جاتی ہے دیبیا کی قریبی رہی ہے ایک اور دوست نے انفونسل طریقے سے دعبہ کیا ہے کہ دیبیا کی موت سے پہلے کسی بات کو لے کر دیبیا اور ساجت میں کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے اندروں دیبیا سروس ٹی پروسن میں سے بھی جوج رہی تھی اس کارن لڑائی کے دوران دیبیا کافی رسٹوف ہونے لگتی ہے اس بات بات بڑھتا دیکھ ساجت ڈاکٹر سیام ڈولا کو تو انفون کر کے بلاتے ہیں ڈاکٹر سیام اپنی پتنی نیتا کے ساتھ آتے ہیں جب دوروں پتھی پتنی ساجت کے یہاں پہنچتے ہیں تب بھی دیبیا اور ساجت لڑ رہتے دیبیا کیا بھائی کنال بھی بہی پر موجود تھا دونوں کے بیچ میں ہو رہی لڑائی کو دیکھتے ہوئے سیام ترون ساجت کو گھر سے باہر جانے کیلئے کہتا ہے ڈاکٹر سیام کے کہنے پر ساجت وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے اس کے نیچے پارکنگ ہوا کرتا تھا پر وہاں پر اکثر کوئی نہ کوئی گاڑی کھڑی رہتی تھی مگر جب دیبیا بھارتی اکھڑکی سے گری تو وہاں پر کوئی بھی گاڑی نہیں تھی اس کارل دیبیا سیدھے نیچے کانٹرک سے بنی جمین پر گری اور ان کی موت ہو گئی اس رات وہاں پر گاڑی کا نہ ہونا کیا مہج انتفاق تھا یا ساجت اس کا اس پر جواب نہیں مل پایا جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو دیبیا کی ماں دیبیا کی موت کے کئی گھنٹوں بعد اسپطال پہنچی ہیں اور جب وہ اسپطال پہنچی تو دیبیا کے بھائی اور پتا نے دیبیا کو موت کیلئے دیبیا کی ماں کو ہی جیبے ڈاٹ بیتانا شروع کر دیا ان دنوں کے اس بیوہر کے پیچھے کارہ سے کیا تھا آج تک کچھ اگر نہیں ہو پایا دیبیا کی موت کے سمیں اس گھر میں موجود نوکرانی امرتہ کا بیان لینے میں میں سمیں کیوں لگائے گا اس کا بھی اسپسٹ جباؤ آج تک نہیں مل پایا امرتہ کی ایک مہینے والا ہٹ اٹیک سے موت ہوگی کیا ہٹ اٹیک سے موت باستہ میں ہٹ اٹیک سے ہی تھی امرتہ کی موت نے بھی دیبیا کی موت کو رہ سمیں بنا دیا کہا جاتا ہے کہ امرتہ نے دعبا کیا تھا کہ اس بیلڈنگ کے سبھی اپارٹمنٹ کی کھڑکوں میں اٹھو سٹوپر لگا ہوا تھا یہاں تک جس کی پر دیبیا بیٹ تھی پیٹی ہو تھی اس پر بھی ایک اٹھو سٹوپر لگا ہوا کرتا تھا مگر بعد میں آگے کی جانچ میں کھلا سوا کی وہاں سے اٹھو سٹوپر سٹوپر گائب تھا اس کھلا سے میں نے بھی دیبیا کی موت کو تھوڑا رہس میں بنایا کہ کسی نے ساجس کے تحضی آٹو سٹوپر وہاں سے گائب کر دیا تھا یہ ایک دعبہ کیا جاتا ہے کہ دیبیا کی موت کے پیچھے انڈرورڈ کی ساجس ہو سکتی اس دعبے کے پیچھے بہت زیادہ ایکسپلینیشن تو نہیں یہ مگر کہا جاتا ہے کہ اس دنوں انڈرورڈ کے بڑے کھلاڑی ہوتا تھا ساجن ڈیاد والا کا ساجن ڈیاد والا نے کافی قریبی رشتے تھے انڈرورڈ کا کافی پیسہ والی میں بھی لگا ہوا تھا اور وہ ایک بڑے ایک ایک ایکٹر کے ساتھ میں سیدھا دخل دیتے تھے کچھ دعبوں کے مطابق انڈرورڈ سے جڑے لوگوں نے دیبیا بھارتی پر بھی دعبہ بنانا شروع کر دیا تھا مگر دیبیا بھارتی ان دنوں ان لوگوں کی مرجی کے مطابق کچھ بھی کرنے سے منع کرنے لگیں اسی بس ایسی بجے سے دیبیا بھارتی کو ساجن کے تحت ختم کر دیا گیا ساجن پر ایک سمیہ وال ایک سمیہ ڈاؤد ابراہیم سمیت انڈرورڈ کے دوسرے ڈون سے بھی جڑے ہونے کا عروف لگا تھا یہاں تکیٹی سیریز کے فاؤنڈر گلسن کمار کے مدر کے بعد بار ٹیک جن نے دعویٰ کیا تھا کہ تین لوگ والی وڈ سے ہیں جن کا سیدھا سمبند دعود ابراہیم کے گنگ سے اور اس ہی نے گلسن کمار کو مربان میں اہم بھوم کا نمائی ہے کاتھ دور پر ان تین لوگوں میں ساجن نے ڈیار وارا کا نام آیا تھا دعبوں کے مطابق ساجن نے اس سلسلے میں کئی بار پولیس نے مستاج بھی کی تھی ہانا کی آروپ کبھی ثابت نہیں ہو سکے کل ملاکر کئی دعبوں اور اپاں کے بیچ دبیا بھارتی کی بھی موتی ہے پھر مردر کی تھیوری میں اولج کر رہے ہیں کئی دوستوں بیچے تو پولیس ریکارڈ کے مطابق دبیا کی موت کلیر کٹ ایکسی ڈینٹل دیتھ کا معاملہ ہے مگر آپ کو کیا لگتا ہے دبیا کی موت کے پیچھے کسی کی سازیس ہو سکتی ہے یا پھر ایکسی ڈینٹل ڈیتھ کا ہی معاملہ ہے کامنٹ واکس میں جرور پتا ہے اسے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کھولا تو ملتے ہیں گلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ میں تب تک لئے جائیں